کلکڑاتی تھنڈ کے بعد اب بات فلم ایکٹریس جیکلین فرنانڈیس کی کریں گے کیا جیکلین کی ایک خواہش نے اسے ایسے جال میں فسا دیا کہ آج اسے جانچ ایجنسیوں کے سوالوں کا جواب دینا پڑ رہا ہے کیا ہالی ووڈ اور سوپر ہیروین بننے کے سپنے کی وجہ سے جیکلین مہا ٹھک کے جال میں فستی چلی گئی جیکلین کو سکیش چندر شیکھر نے ایسا کون سا لالز دیا کہ وہ اس فراڈ کے اصلی چہرے کو نہیں پہچان پائی سبھی سوالوں کا جواب جاننے کے لیے یہ ریپورٹ دیکھئے چاہتوں کے مائی جال میں فنسی جیکلین کیا ایک خواہش نے جیکلین کو فسایا مہا ٹھک کا ہالی ووڈ والا جھانسا مہا ٹھک سکیش چندر شیکھر نے ایسا جال بچھایا کہ اس میں بولی ووڈ ابھی نیتری جیکلین فرنانڈیس پھنسٹی چلی گئی گلامر اور بڑے بڑے سپنوں کی چمک میں مانو جیکلین کی آنکھیں بند ہو گئیں سچ سامنے تھا لیکن وہ خلی آنکھوں سے بھی دیکھ نہیں پائیں ایک سمیں جیکلین بولی ووڈ میں لگاتار سفلتا کی سیڑھیاں چڑ رہی تھی لیکن ان کے مند میں اب بھی ایک ٹیز تھی جیکلین اپنے سب سے بڑے سپنے کو دل میں دبائے بیٹھی تھی اسی دوران اسے سکیش چندر شیکھر کا ساتھ ملا حالانکہ جیکلین کو معلوم نہیں تھا کہ وہ جس شخص سے مل رہی تھی جس کے ساتھ وہ دوستی بڑھا رہی تھی وہ ایک کون مین ہے سکیش نے جیکلین کو بتایا تھا کہ وہ سن ٹی وی کا مالک ہے اور اس کا نام شیکھر رتن ویلا ہے دونوں کی بیچ قریبیاں اتنی بڑھ گئیں کہ ایک دن جیکلین نے اپنے سب سے بڑے سپنے کے بارے میں سکیش کو بتایا سوٹروں کے مطابق جیکلین نے سکیش سے کہا کہ وہ ہالی ووڈ میں کام کرنا چاہتی ہیں اتنا ہی نہیں ان کا سپنہ ہالی ووڈ کے کسی سپر سٹار کے ساتھ کام کرنے کا ہے سکیش نے جیکلین کو اس کے سپنے پورے کرنے کا بھروسہ دیا اس نے ہالی ووڈ کے اپنے ایک جانکار پروڈیوسر کو فون کیا سکیش نے جس نمبر پر بات کی وہ تھا 0013144912 سکیش نے ای ڈی کو دیے اپنے بیان میں بتایا کہ اس نے آٹھ مائی 2021 کو ہالی ووڈ کے جانے مانے پروڈیوسرز اور لائنز گیٹ انٹرٹیرمنٹ کے وائس پریسیڈنٹ مائیکل ریمن برنز سے بات کی سکیش کے مطابق وہ مسٹر برنز کو 2014 سے جانتا ہے سکیش نے ای ڈی کے سامنے دیے اپنے بیان میں کہا کہ اس نے جیکلین کو ہالی ووڈ کی فلموں میں کام درانے کے لیے ہالی ووڈ کے مشہور پروڈیوسر مسٹر بانج سے لمبی بات چیت کی اور انہیں اپنی اگلی فلم میں جیکلین کو لینے کے لیے کہا ساتھی ساتھ سکیش نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس نے جیکلین کے سامنے ہالی ووڈ کے مشہور ابینیتہ لیونارڈو کو کاسٹ کرنے کے لیے سکیش جیکلین کی خوبصورتی پر فیدہ تھا لہٰذا وہ ہر حال میں اپنی دوست کا سپنا پورا کرنا چاہتا تھا سوتروں کے مطابق جیکلین نے ایڈی کو دی اپنے بیان میں بتایا کہ سکیش دسمبر 2020 سے اس سے ملنے اور بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا سکیش جیکلین کو جیل کے اندر سے فون کر رہا تھا فروری 2021 میں اپنی میک اپ آرٹسٹ کے کہنے پر جیکلین سکیش سے ملنے کو تیار ہوئی جس کے بعد جیکلین نے سکیش سے سمپر کیا اس دوران بھی سکیش نے جیکلین کو کئی پروجیکٹس کے بارے میں بتایا تھا ظاہر ہے سکیش یہ بھاپ گیا تھا کہ جیکلین بولیوڈ سے لے کر ٹولی ووڈ تک یہاں تک کی ہولی ووڈ تک اپنے حسن کا جلوہ بکھیڑنا چاہتی ہیں اسی لیے مہا تھگ نے جیکلین کو بڑے بڑے سپنے دکھائے تاکہ وہ اس کی جال میں پھنستی چلی جائے اور جیسا کون مین چاہتا تھا ویسا ہوا بھی ڈلی سے پرمود شرما کے ساتھ بیار ریپورٹ